یہ جتنے لوگوں کو خارش ہے یہ صلاح کھائیں نہیں افورڈ کر سکتے یہ گاجر مولی شرجم کھیرہ پیاس ٹماتر بندگو بھی صلاح کے پتے لال مولی چکندر خبر دنیا یہ تو ہر گھر میں ہے یہ آپ کی دوائی سے مہتا تو نہیں ہے اس کو مکس کرو اگر افورڈ کر سکتے ہو اس میں امرود ڈال دو اس میں کیلہ ڈال دو اس میں سیو ڈال دو اس میں امگو ڈال دو اس میں انار ڈال دو نہیں ہے ڈال سکتے اس میں سپیر چنے کالے چنے مٹر لوگیا مکہی اس کا ایک ایک چمچ پال کس میں ڈال دو یہ خارش کا بہترین علاج ہے خارش ہوتی خون کے گاڑا ہونے سے اور پھلو اور سبزیوں میں پچانویں فیصد پانی ہے ایک سراب کھاؤ دوسرے نمبر پہ میرے مہترم بھائی اور بہنوں ادرک لیسن پودینہ ناردانہ اس کی چٹنی مناؤ ادرک لیسن پودینہ ناردانہ سبز دنیا پانچوں چیزیں برابر مقدار میں ہسپیز ایک کا سبز میرچ اور کالی میرچ گھڑ کے چٹنی مناؤ ہر کھانے کے ساتھ دو چمچ رکھو ہر نوالے کے ساتھ ذرا ذرا چٹنی لگاؤ اور ایک مکمے کو بتنیس بار چپاؤ پلس میرے مہترم بھائی اور سکرنی پیو پانی مربور پیو جہاں خوشکی ہوگی مہا خارش ہوگی جہاں خوشکی ہوگی مہا خارش ہوگی اور جب پانی پیئے گے تو خوشکی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ میرے مہترم بھائی اور بہنوں کسی دن سلسوں کا تیل لگاؤ کسی دن زتون کا تیل لگاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زتون کھاؤ بھی پیو بھی زتون کے تیل کی مالش کرو یہ مقدس درہت کا تیل ہے ہاں خارش کیلئے تاریخ میرے کا